بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں پروفیسر انجم رضاہان آپ ہیں سار کومبرس کالج کے طلابہ و طالبات ہم نے شروع کر رکھا ہے بینکری کونسلیشن سٹریٹمنٹ اور کیش بک کا ٹاپک جس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو فارمیٹ بتائے اور ٹائپس آف کیش بک بتایا کہ اس میں جنادوالہ تھری ٹائپس آف کیش بک ہیں سمپل کیش بک ڈبل کالن کیش بک اور ٹیبل کالن کیش بک سمپل کیش بک اور آئیے پیج نمبر ہے ٹو فورٹی وان میری کتاب کے پار جو میرے پاس بک ہے وہ در ٹو فورٹی وان ہے اور آج ہم شروع کریں گے پرابلنز تو سب سے پہلے شروع کریں گے پرابلن نمبر وان اسی طرح سے ہم سب سے پہلے کام یہ کریں گے کہ ہم بنائیں گے کیش بک کا فارمیٹ جیسے ہی کیش بک کا فارمیٹ ہم بنائیں گے اس کے فوران بعد ہم اس کا پیسن جو ہے وہ شروع کر دیں گے بولیں گے سمپل کیش بک ٹھیک ہے جی تو یہ فارمیٹ ہے کہ آپ اس طرح سے مطوازی دو لائنے کھینچیے پھر ان کا ہاف کر لیجئے ہاف کرنے کے بعد ہم ادھر لکھیں گے ڈیٹ ادھر لکھیں گے پرٹیکلرز ادھر لکھیں گے وچ اپ نمبر اور ادھر لکھیں گے الف اور ادھر آجے گا amount اوکے جی سیم یہی چیز ادھر روپیٹ کریں گے ڈیٹ پھر اس کے بعد آجے گا پٹیکلرز اور ادھر آجے گا وچ اپ نمبر ادھر آجے گا الف لیجر پول یو اور ادھر آجے گا amount اور یہ ہے ہماری problem number one اور پیج نمبر ہے problem number one کا 241 یہ پیج نمبر ہے اور جو گھر سے آپ لوگ خود کرو گے وہ ہے illustration number one and illustration number two یہ آپ کا گھر کا کام ہے problem میں آپ کو خود ابھی ادھر کرواؤں گا live تو اگر آپ دیکھتے رہیے بڑے دھیان سے شروع کرتے ہیں یہاں ڈیٹ نہیں دی گئی یہاں a b c d سے transactions ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں cash book کو امران started business with cash کہ امران نے a date کو کاروبار شروع کیا تو capital کی وجہ سے cash آیا کس کی وجہ سے cash آیا capital کی وجہ سے کیونکہ جب بھی started business ہوگا reason وہاں پر capital لکھیں گے اور amount میں ایک لار روپیان اوکے تو یہ تو تھی transaction جو cash book میں receipt side پر یعنی debit side پر کی گئی کہ cash آیا capital کی وجہ سے کیونکہ started business ہے bought goods from آسف and cash paid ٹھیک ہے جی بی transaction جو ہے وہ ہیدھر آئے گی یہاں آئے گا purchases p u r c h a s e s purchases کیونکہ ہم نے آسف سے مانز ریزہ نقل 20,000 روپیہ کھا ہیدھر آجے گا 20,000 روپیہ is it clear c entry ہے جی purchased a type writer for the business روپیز 4,000 c entry time writer حریدہ ہے کاروبار کے لیے ٹھیک ہے 4000 روپیہ payment site پر آگیا کیونکہ cash جا رہا ہے cash جا رہا ہے تو payment site پر یعنی cash book credit site پر آجے گا اس کے بعد paid carriage on goods bought ہم نے اشیاء خرید ہی اور اس کے اوپر carriage عطا کیا تو پیسے گئے ہیں تو پھر carriage ادھر لکھ ہم رقم اکھ دیں گے 1200 is it clear دیکھے بعد دیکھیں e paid or cry on goods ہم نے or cry عضا کیا ہیں goods پر یعنی مسول چونگی کا قرائی carriage کا مطلب آپ سمجھ دیں ہو چھ گڑے کا قرائی آپ کہ ہم گدہ گڑی کا کرایا دیا ہے cry charges کہتے ہیں انگلیش میں مسول چونگی یہ جو راستے میں رہداری اس کو ٹیکس کہتے ہیں رہداری ٹیکس یہ عام دور پر پاکستان میں اور دوسرے مالک میں بھی اگر ٹرانسپورٹ جا رہی ہے تو راستے میں اگر کسی جگہ سائز والے بیٹھے ہیں تو آپ سے cry charges ڈسکاؤنٹ اینڈ cash received ٹھیک ہے جی اینڈ cash received 12,400 روپے کا مال میں چاہے نکت 5% ریڈ ڈسکاؤنٹ ہے تو ہم کیا کریں 12,400 اور 5% اس کا لیں گے یعنی 12,400 ذرا 5 تقسیم سو کیلکولیٹر پر اس طرح کریں گے تو 620 روپے آئے ہیں 12,400 میں 620 روپے لیس کر دیں تو یہ آئے گا باقی 11,780 روپے اور ہم نے مال بیچا ہے اور نکت بیچا ہے پیسے بھی لے لیے ہیں تو یہاں sales آئے گا F&T کے نام سے sales کیا ہوا 12,400 کا مال تھا ملٹی پلائی 5 اور 100 جو 620 آیا اور 11,780 روپے 12,400 سے اس کو نکالا تو 11,780 روپے سے یہ پاس ہوئی کیونکہ trade discount کا required نہیں کیا جاتا جی entry ہے paid insurance premium ہم نے insurance ادا کی ہے اور insurance جو ہے 500 ہے تو پیسے گئے ہیں تو اس لیے payment سائی پر آ گیا اس کے پاس payed rupees 4000 to salim as advance against our order for goods worth 20,000 ہم نے salim کو advance دیا ہے تو پیسے گئے ہیں 20,000 سے ہمارا تعلق نہیں ہے فلحال فلحال صرف اور صرف ہم نے advance دیا ہے 4000 age entry advance to salim یہ لکھیں گے آپ اور 4000 لکھیں گے ابھی کے چیزیں 20,000 لیکن چونکہ cash book میں ہم نے اس amount کو reward کرنا ہے جو cash گیا تو اس لئے advance to salim لکھ روپے یہ تو تھی جنابے والا آپ کی age entry age کے بعد آگیا جی i paid office rent دفتر کا قرائے عدا کیا age کے بعد i office rent اور یہ کتنا عدا کیا جی office rent 1000 1000 ایک ہزار روپے ادھر آگیا پیمنٹ سای پر i کے بعد ہے j paid salim on account ہم نے salim کے پیسے دینے تھے سلیم لکھ لیا اور amount کتنی کتنی تھی یہ 8000 روپیہ 8000 8000 جی کے بعد آگیا k paid for salaries and wages ہم نے k salaries and wages عدا کیا اور salaries and wages کتنا عدا کیا جی 5000 روپیز 5000 آگیا k کے بعد آگیا l paid rupees 2000 to traveling salim noin for his traveling expenses ٹھیک k کے بعد آگیا l traveling expenses traveling expenses اور یہ کتنی ہے 2000 روپیز 2000 2000 آگیا پھر اس کے بعد l کے بعد آگیا m paid rupees 6000 to mushtak fund sundry expenses m mushtak کو pay sundry expenses or amount کتنی ہے paid sundry expenses scheme 6000 rupiah 6000 اس کے بعد آگیا پرچیز stationery 2400 and cash paid 2400 rupiah کی stationery ادا کی ہے تو یہ ادھر آجے گا کی stationery stationery لکھ کے رقم لکھنے 2400 rupiah اس کے بعد آگیا پرچیز on office almira 9000 paid cash اور office almira almira لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور amount ہے آپ کی 9000 تو جناب آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے پیسے pay کی ان کو ادھر record کی جتنے پیسے آئے انہیں ادھر record کیا اب last پہ کیا کریں last پہ ہم لکھا و enter about transaction in single column cash book آب دائی عمران تو یہ single column cash book ہے ساری کی ساری receipt سائٹ کا total کریں گے یہ ہے $1,000 $1,000 $11,000 $7,000 plus $10,000 تو یہ آگیا $1,000 $21,000 $7,000 $1,000 $21,000 $21,000 $7,000 اس میں سے ہم less کریں گے ان تمام رقموں کو پہلی رقم ہے $20,000 یہ less ہو گیا دوسری رقم ہے $4,000 $4,000 پھر اس کے بعد $12,000 پھر ہے $800 پھر ہے $500 پھر ہے $4,000 پھر ہے $1,000 پھر ہے $8,000 less کا روم ہے پھر $5,000 $2,000 پھر $6,000 پھر ہے $4,000 پھر ہے $1,000 پھر $2,000 اور last میں ہے $9,000 یہ وہ رقمے جو ہم نے ادا کی ہے اور end پر بچا $52,880 ٹھیک ہے $52,880 تو یہی آپ کا انسر ہے میں میں اس میں سے $1,000 $7,000 میں سے یہ ساری رقمے جو گئی ہیں ان کو less کیا جو بچا اس کو میں last date ہوگی z ادھر لکھوں گا balance cd موسیقی